بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا رسول اللہ و علیہ السلام علیکم اسلام علیکم ناظرین امید آپ سب حدیث ہوں گے ناظرین محترم یہ سامنے آپ ایک کمے کی زیارت کر رہے ہیں اس کمے کا نام ہے بیر غرس ناظرین محترم اس کمے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ کیا تمہیں میں ایک جنتی کمے اگر کے بارے میں بتاؤں صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائے کہا کہ آج رات میں نے ایک جنتی کومے پر گزاری ہے تو صحابہ نے جب دریافت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میں نے آج رات جو گزشتہ رات ہے میں نے بیرے غرس پر گزاری ہے اور یہ ایک جنتی کماں ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی کہ جب میرا اس دنیا سے زہری وسال ہو تو مجھے بیر غرص کے پانی سے گسل دینا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہری وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کمے کے پانی سے گسل دیا گیا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وآلہ وسلم جہاں سے سات مشکیز پانی لے کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گسل دیا گیا آئیے آپ کو اس کمے کا وزٹ کرواتے ہیں بہت سالوں تک یہ جو کمہ ہے یہ بند تھا اور بھی تقریباً اس منتھ میں اس کمے کا جو زہرین کے لیے اس کمے کو کھولا گیا ہے کیونکہ یہ جو سعودیہ کا جو اثار قدیمہ والے ہیں انہوں نے اس کی جو تمیر زرینوں کی ہے اور اس کو زہرین کے لیے اسی منتھ میں کھول دیا گیا ہے ماشاءاللہ جی بہت ہی پیاری جو ہے اس کی تعمیر کی گئی ہے اس طرف دیکھئے تو یہ واشروم بھی بنایا گیا ہے اس طرف یہ مسجد ہے جس کا دروازہ بھی بند ہے چھوٹی سی مسجد ہے آپ کو یہ کلن اندر سے نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ جی یہ کوئن جو ہے یہ وادی پتھان اس کے قریب ہے جس کو ہم حاکی شفا والی جگہ کہتے ہیں یہ بلکل اس کے قریب ہے چونکہ یہ ایک جنتی کوئن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ علی شان کے مطابق تو یہاں پر جو مدینہ پاک میں لوگ آتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بیر اگرس پر لازمی جائیں تو آپ بھی جب آئیں تو اس کمی کی زیارت کے لیے لازمی آئیے گا یہ اس طرف یہ سیڑیاں بنائی گی ہیں یہاں سے آپ کمی کے اندر جا سکتے ہیں لیکن کمی کو اندر جانے کے لیے زہرین کے لیے اس کو بند رکھا گیا ہے ہم نے ان دنوں میں بھی اس کو دیکھا تھا کہ جب یہ اس کی پرانا جو اس کا طرز تھا اس طرز میں بھی ہم نے اس کو دیکھا ہے لیکن ابھی تو ماشاءاللہ بہت عالی شان انداز میں اس کو تعمیر کیا گیا ہے سبحان اللہ دعا ہے رب ذلجلال سے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو تمام عشقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذلجلال مدینہ پاک کی جو مقدس زیارات ہیں ان کی زیارت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمارے زندگی کے ویرہ سگر آگنا ہوگی معافی اطاف رمائے اور تمام ناظرین اللہ پاک مدینہ پاک کی باعدب زیارت و حاضر نصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل گریٹ مدینہ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مدینہ پاک کی مقدس زیارات کی ویڈیوز وقتن فوقتن ملتی رہیں دماؤں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ